رحمت رمضان علی اجاگر صاحب ایک بہترین شاعر جنہیں ہم شاعر اہل سنت کہتے ہیں ماشاءاللہ کیسے مزاج ہے خیریت سے ماشاءاللہ حضرت بڑی خوش لباس ہے آپ کیا آپ نے زبردست انتخاب فرمایا حضرت جزاکاللہ کیا کہیے گا اس بارے میں دیکھیں انسان اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو بسن فرماتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ایسا بھی لباس پہنے کہ جو معروب بھی ہو لیکن اپنی سٹیٹس کی مطابق ہونا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے پھر وہ نات خانوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر آپ نے کہا سرہ میچنگ ہو جائے گی نات خانوں کے وہ کہتے ہیں سرہوں کو حصلہ افضائی ہو جائے گی ان کو ڈھارس مل جائے گی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے ماشاءاللہ مثلا ہمارا علامہ صاحب بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ بڑی سلجی ہوئی اور آپ کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے اللہ آپ کو جزا ہے خیال اطاف فرمائے کلام شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے نوری محفل پہ چادر تھنی نور کی نور پھیلا ہو آج کی رات ہے چاند نیمے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نوم آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور غسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا وہ آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے جلے لوٹنے رغامتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے کیسی رونک فیزا آج کی رات ہے آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیبلہ اللہم صاحب وہ کہتے ہیں کہ آواز کا یہ حسن تو دنچار رہے گا یہ عشق میرے نات سناتے ہی رہیں گے یہ صرف حضور کی مدھا ہے کہ جس میں مدھا آواز سے نہیں ہوتی دل سے ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں گے پھر آواز میں نے کہا آواز اس میں حصہ لیتا ہے ہم کیا آواز ہے آواز اس سے حصہ پاتا ہے اس کو یوں کہہ دیں حافظ صاحب جب انسان خود پورا مکمل عاشق رسول ہے نا تو اس کا دل بھی عاشق ہے اس کی آواز بھی عاشق ہے اور اس کے خیال بھی عاشق ہے ہر چیز عاشق ہے تو عاشق چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے در شامل ہو جائے جب آپ کی آواز شامل ہے آپ کا دل شامل ہے آپ کے خیالات شامل ہے ہر چیز تو نبی کی محبت میں شامل ہے تو یہ پلکوں پر چراغہ ہونا دل کی کیفیت کا بدلنا عشق رسول کا جو ایک موسم کا چھا جانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز حصہ لے رہی ہے واہ واہ یعنی جو امام نے کہا دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ آغاز میں آپ یہ اشارت فرمائیے کہ نات پاک کا عدب کتنا ضروری ہے حضور کے ذکر کا عدب کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ بتائیے مختصرا اور یہ کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت پر بھی زور دیجئے دیکھیں ذکرِ مصطفیٰ چونکہ عبادت ہے ناتِ مصطفیٰ حمدِ خدا ہے ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ خدا ہے تو چونکہ یہ عبادت کا انصر ہے اور وہ ذات سامنے ہے جس کے بارے میں نہ ہم غلو کر سکتے ہیں اور نہ ہی شان میں تنکیس ہونی چاہیے اللہ آداب کا دیکھیں خیال دیکھیں سورہ حجورات پڑھ لیں آداب بارگاہ رسالت کے لئے ایک سورہ حجورات ہی کافی ہے پھر قرآن پورے قرآن کا کہنا کیا ہوگا پورے قرآن کی برکتیں کیا ہیں ذاتِ مصطفیٰ تو ایسی ہے کہ جب انسان مدینے پہنچ جائے تو شاعر کہتا ہے کہ لے ساس بیاہیستہ کہ درباری نبی ہے اللہ انہیں عام لوگوں کی طرح نہ پکارا جائے ان کو حجروں کے باہر سے نہ پکارا جائے نام لے کر نہ پکارا جائے تو کتنا عدب ہے تو اس لئے آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی اتنا عدب کیا کرتے تھے ایک مرتبہ میراکہ دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ رہے تھے اور جناب ابو حریرہ سامنے سے آئے تو دیکھا ان کو محسوس ہوا اندازہ ہونے لگا کہ خوشبو آنے لگی ہے شاید سرکار سامنے سے آ رہے ہیں تو ایک دن انہیں راستہ بدلا اور دوسرے ہاتھ سے چلے گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا کو ڈھونتے ہوئے تو صحابہ لپکتے تھے قدموں میں آتے تھے ہاتھ چمتے تھے دس بوسی کرتے تھے اور ابو حریرہ تو سامنے سے راستہ بدل کر چلے گئے ہیں تو کس نے کہا حضرت کیا وجہ تھی کہ آپ نے راستہ بدل لیا کہتے ہیں اس وقت مجھ پر غسل کرنا لازمی تھا میری حالت ایسی تھی میں چاہتا تھا کہ اس حالت کے اندر میرے سرکار پر بھی نگاہ بھی نہ جائے اللہ اکبر کبیرہ تو بے وضوح و سرکار کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں با وضوح ہو جاؤں تب سرکار کا نام نبو پر آئے با وضوح ہو جاؤں جب سرکار کی چہرے پر نگاہ جائے با وضوح ہو جاؤں جب قرآن کو چھونے کے لئے با وضوح ہونا شرط ہے تو ان کے دل پر تو قرآن اترا ہے اللہ اکبر یہ چہرہ مصطفیٰ ایسا ہے جس پر کہیں کہ کیا رونہ کے مصحف سرکار کے چہرے پر ہے اور آپ کے سنہ تھر پر قرآن اترا ہے تو یقیناً یہ صاحبیں قرآن ہے با وضوح دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے سوچ لیں جب عشق بڑھے گا عشق اپنے راستے خود بنا لیتا ہے عشق کے راستے اپنے الگ ہیں عشق پکڈنڈیا الگ ہیں جتنا عدب دل کے اندر ہوگا نا تو وہی لفظوں سے ظاہر ہوگا وہ طرزوں سے ظاہر ہوگا وہ اور چیز سے ظاہر ہوگا عداب کے لئے میں سمجھتا ہوں عشق ضروری ہے سبحان اللہ عشق ضروری ہے عدب ضروری ہے اور بغیر عدب عداب کے میں سمجھتا ہوں نہ کوئی نات نات ہے اور نہ کوئی طرز ترز ہے نہ کوئی لفظ لفظ ہے سب کچھ حضور کی غلامی میں قربان ہے جب آپ اپنی جان دینے کیلئے قربان ہے تو اس بارگاہ کا پھر عدب کتنا ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خفصت گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے اللہ کرے کہ جتنے بھی حضور کے سناخہ ہیں میں تو کہتا ہوں ہر ایمان والے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معاملے میں وہ اتنا باعدب ہو اور اتنا معدب ہو اتنا زیادہ تعظیم کرنے والا ہو اور حضور سے والحانہ محبت کا اظہار کرنے والا ہو اور جب ایک عام مسلمان کا یہ عالم ہو تو جو حضور کی مدھا بیان کرتا ہو اس کے اوپر کتنا ضروری ہے ان تمام چیزوں کا اختیار کرنا بالکل حافظ صاحب دیکھیں ایک صحابی کا یہ ڈیوٹی یہ تھی کہ جب بھی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر فرمائیں گے تو ان کا حودش تیار کرنا لکڑیوں کا جو ہے جس پہ سرکار سواری فرمائیں گے وہ تیار کرتے تھے ایک مرتبہ کیا رات میں ایک کافل نے پڑاؤ کیا پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اب ان پہ غسل فرض ہو گیا اب دوسرے صحابی کے پاس آئے کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہے مجھے فوراں غسل کرنا ہے لیکن حضور نے حکم دے دیا ہے تو فوراں آپ کی سواری کو تیار کرنا ہے تو یہ لکڑی کا جو سامان ہے جو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے سواری کے اوپر تو میری حالت یہ ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کی سواری پر جو میں حضور کا لکڑیوں کا یہ پالان رکھوں تو اس حالت میں رکھوں ازراح کرم آپ کر دیں تو دوسرے صحابی نے رکھا اور پھر تیار ہوا اب دیکھیں یہاں نہ حضور کو دیکھا ہے نہ حضور کی ذات کو دیکھا ہے یہ تو سواری ہے یہ لکڑی کا آئیٹم ہے اور یہ سواری کے لیے انتظام کریں پالان کو رکھا جا رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بے وضو اس حالت کے اندر یہ بھی کامنا میں کروں تو یہ صحابہ کا عدب ہے نا تو یہ عدب زندگی ہے اور دین جو سارا کا سارا وہ عدب کے درمیان ہے عدب سارے کا سارا دین ہے تلان ساری سے کلام سنتے ہیں کیا بات اندیرے میں دل کے چراغ مغبا یہ کس نے جلایا سویرے سویرے چراغ مغبا یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عقیدت کی مرزل کبس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے عشاء کے وضو سے ادا ہو سویرے سویرے عشاء کے وضو سے کی ازانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اندھیرے میں دل کے چراغ مغبا یہ کس نے جلایا سویرے 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 ماشاءاللہ 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 ایک ایک لفظ مو کھول کے تلوز بالکل واضح ہونا چاہیے اگر آپ کی ادائیگی اچھی نہیں ہے ایک لفظ کو بار بار پڑھیں دس مرتبہ بیس مرتبہ تیس مرتبہ اسی لفظ کی ادائیگی اچھی ہونے چاہیے لیکن اگر لفظ اچھا نہیں ہوتا پڑھا لکھے لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ لفظی غلط پڑھ رہا ہے لفظ تو یہ ہے آپ نے دیکھا بات دو غین کی جگہ آپ گافت استعمال کرتے ہیں چراغے یہ چراغے تو تلوز اچھا ہونا چاہیے آپ سیکھ لیں کہ بھئی اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے کس انداز میں پڑھا جائے اور یہ صحیح جب ادا ہوگا نا آپ دیکھیں پور دنیا کے اندر جن کا بھی گائیکی سے انداز ہے وہ بڑے سے بڑا کوئی بڑا سا بڑا پڑھنے والا ہو دیکھیں اس کی لفظوں کی ادائیگی اچھی ہوگی وہ لفظوں کو توڑتے نہیں ہیں بعد لوگ لفظوں کو توڑ دیتے ہیں کہ لفظ محبت کا پہلے ادا کر دیا آتے بعد میں آ رہا ہے چراہ الگ ہو گیا پھر غیر الگ ہو گیا تو لفظوں کی ادائیگی مکمل ہوئے چاہیے پہلے آپ اچھی طرح سن لیں اور کچھ سنائیں کسی کو آپ کے آس پاس کچھ علماء بھی ہوں گے کچھ ہمارے مسجد کے آئین میں اکرام ہوتے ہیں یا کچھ انچیت سانخہ ہوتے ہیں سینئر ان کو لفظوں کو سنائیں اور پھر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا سبحان اللہ بھئے حافظ محمد آیاں سے کلام سنتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت پڑھا بہت پیارا پڑھا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں نات پاک کو نات پاک کے انداز میں پڑھ رہا ہے اپنے دائرے پڑھا آپ نے سور بہت اچھا رکھا اسکیل بہت اچھا رکھا اور ادائیگی بھی اچھی تھی تو دیکھیں جس کی پریکٹس زیادہ ہوگی آپ اچھا پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوب عزت عطا فرمائے سب اپنے اپنے انداز سے بڑا ہی خوبصورت پڑھ رہے ہیں اور یقینا ہمارے جو ناظرین ہیں ویورز ان کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا اب یہ علامہ صاحب سے بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم عزت سے گزارش کریں گے کہ ہمیں پھر آپ وقت عطا فرمائیں پھر ہم آپ سے باتیں کریں